اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا شاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا تفسیر غزائن العرفان میں ہے اتفاق سے جب چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے تعان کرتے ہوئے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکرو جانا اس پر سورہ و الدحا نازل ہوئی وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے تفسیر غزائن العرفان میں ہے یعنی آخرت دنیا سے بہتر کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوض مورود و خیر مععود اور تمام انبیاء و رسل پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتا پایا تو اپنی طرف راہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو صدق الله العظیم